عدالتوں میں تشریف لے جائیں جہاں لوگ پانچ پانچ چھے چھے آٹھ آٹھ سال سے قدموں میں آتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے کیونکہ کیس ہی نہیں ہے جھوٹے کیس بلائے جاتے ہیں اس میں لوگوں کی حتہ گرزلت کی جاتی ہے اور انسا پاتو کا حساب میں نے بے شک کہا ہے کہ ان افراد کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو دینا پڑے گا اب ایک اپوزیشن کی کولیشن کورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ نائب کیس معاملے کو درست کریں مشابرت اس کے اندر جاری ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ضرورت ہے کہ اس ادارے کو جسے ملک کو نہیں جلنے دینا اس کو ختم کر کے کوئی نیا ادارہ اتصاب کا بنایا جائے جو اس ملک کے عوام کو انصاف دے سکے اور میری یہ بھی ذاتی رائے ہیں کہ جو اس حکومت کے کیسز ہیں جو اپوزیشن کے کیسزوں پر شک چلتے رہے تاکہ کوئی اتراز نہ ہو کہ یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے لیکن ایک بڑی رائے یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگی ظلم کرتے رہے ہیں وہ بھی طرح اتصاب کا سامنا کریں عمران خان بھی اتصاب کا سامنا کریں جو کرپشن اس نے کی ہے اس کی بزراء نے کی ہے اس کے ساتھیوں نے کی ہے وہ بھی انہوں دالتوں میں جواب دے ہوں کہ ان میں نیب بھی یہاں پیش ہو یہ نیب کے جو افسران پچھلے بائیس سال سے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی اس حتصاب کا شکار ہوں بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو وہ حل طلب ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے آج بھی کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کے دارہ رہے گا ہمارا ملک لی چڑھ سکے گا ہماری پریشانی ہے مشکلات بے پناہ ہیں آج جب سے حکومت آئی ہے تین ہفتے ہو گئے ہیں جو مشکلات کا سامنا ہے جس کا احساس کہ ان کی کیا شدت ہے وہ حکومت پہ ہی آکر ہوتا ہے حکومت کوشش کر رہی ہے ان معاملات پر قابو پانے کے لیے لیکن میں میں کل بھی کراچی میں کہا آج بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس نے سیاست کو ایک ثانوی احسیت دے دی آج یہ ضرورت ہے اور اس کے نام کوئی حل نہیں ہے کہ ملک کے معاشی حالات کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر اس ملک کے تمام ادارے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں تاکہ اس ملک کی معیشت کو استحقام دیا جا سکے جو فیصلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اتنے مشکل ہیں جہاں پر چار سال میں جو تباہی کی گئی اس کو ایک مہینے میں یا ایک سال میں درست کرنا ممکن نہیں ہے اور اس درست کی کے لیے جو فیصلے ہیں ان کو پاکستان کے عوام کی تائید چاہیے ان کو تمام اداروں کی تائید چاہیے کیونکہ ذمہ داری سب کی ہے ہمارے ملک میں سیاسی نظام میں ایک غیر عائلی مداخلت رہی ہے آج جو معاملات ہیں اس میں اس مداخلت کبھی عمل درامت ہے اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چار سال اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں اور آج باہر بیٹھے ہوں اور ذمہ داری کسی اور کی بن جائیں حکومت تو اپنا کام کرے گی لیکن جو فیصلے درکار ہیں وہ اس کے لیے آج اس ملک کے جو اگر ہم محبت وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان فیصلوں میں شراکت ہو اور ان فیصلوں میں سب اپنی ذمہ داری قبول کریں ان فیصلوں میں حصہ بنیں کیونکہ یہ فیصلے آج کے نہیں ہیں یہ مستقل فیصلے ہیں اور پاکستان کے مستقبل جلیے یہ فیصلے بہت ضروری ہیں ورنہ معیشت کوئی استحقام دینا بہت مشکل ہوگا جی مستقبل فیصلہ کہیں گے امران خان صاحب کسی کہتے ہیں اس قاتل شمیہ ہے کسی کہتے ہیں انہیں قتل پرواز دیا جائے گا پیانان رپاٹ پرواز دیا ہے اب پروازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہے کہ شاید اسمبلیہ بھی توڑ بھی جائیں کیا چرد رہا ہے کہ ترازل ہونا گیا دیکھیں اسمبلیہ توڑنا کسی چیز کا حل نہیں ہے آج ملک کی معیشت کو آپ نے استحقام دینا ہے جو عمران خان صاحب نے چار سال میں تباہ کی آج عمران خان ملکی معیشت کی بات کرے وہ بتائے کہ اس نے ملک میں کیا کیا ہے کیونکہ جو آج اس ملک کی معیشت کو جچکیں ملے ہیں یہاں پر یہ آج کھڑی ہے تباہی کی دانے پر اس کی ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان کی ہے کبھی ان کو کوئی اور کہانی یاد آجاتی ہے کبھی کوئی اور کہانی یاد آجاتی ہے ہر جلسے میں نئی کہانی ہوتی ہے لیکن کہانیوں سے ملک نہیں چلتے ٹوٹر سے ملک نہیں چلتے آپ اپنے چار سال کی کارکردگی کی بات کریں جس نے آج ملک کو یہاں پر پہنچایا ہے اور آج میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جب تک تمام ادارے تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کے حالات کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گی اس کا حل تلاش نہیں کریں گی ملک میں معاشی اور سیاسی استحقام نہیں ہو پائے گا ہباسی صاحب ہباسی صاحب ہباسی صاحب یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا